بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربک ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے ببرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم پڑھنے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی صاف کا ویڈیو میں ہم نبوت کا ساتمہ سال پڑھ چکے ہیں آج ہم نبوت کا دسمہ سال گیارہ سال اور بارہ سال کا اعادہ کریں گے تو ہم پڑھیں گے نبوت کا دسمہ سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعد کا سفر فرمایا اسی کو اس سال کو آم الحضن بھی کہا جاتا ہے اور نبوت کا دسمہ سال غم کا سال کہلاتا ہے غم کا سال اس لیے کہلاتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفع ملے ایک تو ان کی چچا حضرت ابو طالب انتقال کر گئے اور دوسری ان کی زوجہ وہ بھی انتقال کر گئے اس لیے یہ غم کا سال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دکھ ملیں یہ دونوں اپنے چچا کا اور اپنی زوزہ کا جو انتقال کر گئے اس کے ساتھ ساتھ ہے ہمارا نبوت کا گیارمہ سال مدینہ سے آنے والے حاجوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے تقریباً چھے آدمی مشرف با اسلام ہوئے اس سے انسار کے اسلام کا آغاز ہوا اس کے بعد ہے نبوت کا بارمہ سال نبوت کے بارمہ سال میں کیا ہوا نبوت کے بارمہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور اسی موقع پر امت پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں اسی سال بیت الاقبع اولہ ہوئی اس میں بارہ افراد مشرف با اسلام ہوئے تو ہمیں کیا ہوا نبوت کا دسنا سال غم کا سال ہے دو جو ہے وہ غم ملیتے پہلا اپنے چچا کے اور دوسرا جو ہے ان کی زوجہ کا چچا کا نام ابو طالب زوجہ حضرت ختیجہ رجی اللہ تعالیٰ گیارمہ سال میں ان کو جو ہے وہ کیا ہوا حج کے موقع پر کتنے تقریباً جو لوگ اسلام لائے اور انسار اسلام قبول کیا چھے لوگ اسلام لائے چھے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بارمہ سال میں ہمارے کیا ہوئے میراج ہوئے میراج کے ساتھ نمازیں ہم پر فرض کی گئیں اب ہم اپنے بھلم فانی کریں گے اور اس کے ذریعہ آپ اسیسمنٹ کو حل کیجئے گا نبوت کا دسمہ سال مقاطع قریش سوشل بائیکارڈ کا خاتمہ مسلمانوں کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اس اہدنامے کو دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف ایک لرز اللہ باقی رہ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر اپنے چچا ابو طالب کو دی یہ سن کر حضرت ابو طالب فوراں خانہ کعبہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے کہا کہ میرے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ اس اہدنامے کو دیمک نے کھا لیا ہے تم لوگ وہ اہدنامہ مانگوا کر دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جھوٹ ہوئی تو میں میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر سرچ ہوئی تو پھر اس اہدنامے کو ختم کرنا ہوگا اہدنامہ اسی وقت منگوا کر دیکھا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچ ثابت ہوئی قریش کے سردار شرمندہ ہو گئے اس طرح یہ اہدنامہ ختم ہوا اور بنو حاشم حاشم بنو مطلیب کے لوگ واپس مکہ لوٹ آئے غم کا سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے شبی ابی طالب کی گھاٹی میں تین سال تک دکھ اور تکلیف اٹھاتے رہے نبوت کے دسمے سال جب ازادی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو انتہائی گہرے صدموں کا سامنا کرنا پڑا پہلا دکھ یہ ملا مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ تک نہ آنے دی شبی ابی طالب میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے اور جڑے کھا کر گزارہ کیا دوسرا آنچہ یہ ملا یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدرد زوجہ زوجہ بیوی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئیں کیونکہ تین سال شبیہ وآلہ وسلم کی گھاٹی میں تقنیت پر اٹھانے کے بعد حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بہت بڑا دکھ تھا کیونکہ حضرت ابو طالب کی تہاں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا اس لئے نبوت کے دسنے سال کو عام الحضن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے عربی میں عام کا مطلب سال اور حضن کا مطلب دکھ یا غم ہے تہائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے دس سال گزر گئے اور اسلام کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا تکلیفیں اور دکھ اٹھائے مگر اس کے باوجود مکہ کے کافروں نے اسلام قبول نہ کیا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر اسلام پھیلانے کا ارادہ کیا اس سب سے پہلے شہر تہائی روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تہائی مکہ سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ بڑا سر سبز شاداب مطلب ہرہ بھرہ شہر ہے راستے میں آنے والے کئی بستیوں میں رکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا تہائی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے مالدار لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینی چاہیے لیکن انہیں اپنی دولت پر بڑا غرور تھا ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کی اور گنڈوں اور بدماش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا یہ بدماش گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستیں تنگ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حالسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر لہو لہان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے دونوں نے تہائر سے باہر ایک باو میں پناہ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھ بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ میں اپنی مجبوری اور توہین کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب ہی ایسے ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہائف کے ان غستاخ لوگوں کو بددعہ نہ دی باو کے مالک نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو انگور کا گچھہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے تو عداس حیران ہو کر بولا کہ یہاں کے لوگ یہ کلام تو نہیں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے اس کا علاقہ اور دین پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ نینوہ کے رہنے والا عیسائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یونس علیہ سلام کے شہر کے رہنے والے ہو نینوہ کی بستی یونس علیہ سلام کی بستی ہوا کرتی تھی وہاں رہتے تھے وہیں انہی کا شہر ہوتا تھا عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یونس علیہ سلام کے بارے میں کیسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے کیونکہ وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چوما اور مسلمان ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس مکہ روانہ ہوئے تو راستے میں پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو اس شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان پیز دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کو مانے گی اور اسی کی عبادت کرے گی طائف سے وافسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نقلہ کے مقام پر ٹھے رہے جہاں پر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ فجر کی نماز میں سورہ رحمان کی تلاوہ کر رہے تھے تو جنہوں کا ایک گروہ تلاوہ سن کر امان لے آیا سورہ رحمان میں کہ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے تو یہ سب کیا تھا یہ پوری سورہ پڑھنے کے بعد جنہوں بھی کیا کیا انہیں امان لے آئے تو اس لئے ہمارے لئے نبوت کا دسمہ سال ایک تو سوشل بائی کارٹ کا ختمہ ہوا اس کے ساتھ اہد نامہ دیمت کی کھا لیا اسی یہ اہد نامہ کیا ہو گیا ختم کر دیا گیا غم کا سال کیوں کہلاتا ہے کیونکہ ان کو دو دکھ ملے تھے اپنے چچہ ابو طالب کا اس کے بعد ان کی زوجہ جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ہوگا اس لئے یہ غم کا سال کہلاتا نبوت کے دسنے سال عام الحزن عام کا مطلب سال اور حزن کا مطلب دکھ یا غم اس لئے غم کا سال کہلاتا ہے طائف کے سفر میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے اس کے ساتھ آپ پر اس طرح ان کے ساتھ بد اخلاقی ہونے لگی بد ماش لوگ گنڈے لوگ ان کو تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے آوازیں کستے وہ تلاوت کرتے تو آوازیں کستے پتھر مارتے ان کو لہو لہان بھی کر دیا یہ سب کچھ کس میں رہا تحائف کا سفر میں اس کے بعد نینوہ نینوہ سے کیا ہوا رہنے والا ایک عیسائیتہ عداس اس کے بعد یہاں پر کیا کیا اس نے حکم دیں کہ میں دو پہاڑوں کو فیز ہوں لیکن آپ صلی اللہ میں تب بھی مطلب اتنی ساری چیزیں ہونے دین کی تبلیغ کرتے رہے دین کی تبلیغ میں انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا انہوں نے سب کل برداش کیا صرف اللہ سے جو فرما اس لئے کیا کرتے رہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے محبت سے کہتے رہے اپنی تبلیغ کا انہوں نے اختتان نہیں کیا اس کو جائی رکھا اور آگے سے آگے سب کو تبلیغ دیتے رہے اس لئے مسلمان اسلام قبول کرنے لگے جیسے جیسے آجزی دیکھ کر ان کے سب کچھ دیکھ اسلام قبول کیا گیا اس میں نبوت کا ہم نے دسمہ سال پڑھا نبوت کے دسمہ سال کے مشکی کام کی جانب بھی بڑھتے ہیں اس کا بھی تھوڑا یاد کر دیتے ہیں نبوت کا دسمہ سال شعبی ابی طالب میں مسلمانوں نے کس طرح گزارہ کیا رفتوں کے پتے اور جڑے کھا کر گزارہ کیا نبوت کے دسمہ سال غم کا سال کیوں کہلاتا ہے یہ تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اب نبوت کے دسمہ سال آپ کو دو دکھ ملے پہلا دکھ آپ صلی اللہ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور دوسرا غم آب صلی اللہ علیہ وآلہ کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ انتقال کر گئے اس لئے نبوت کے دسمہ سال کو غم کا سال کہتے ہیں طائف کے مالدار لوگوں نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ کیا سلوک کیا طائف کے مالدار لوگوں نے آب سے بدتمیزی گنڈوں اور بدماش لوگوں کو آب صلی اللہ کے پیچھے لگا دیا یہ بدماش لوگ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو تنگ کرتے اور انہیں پتھر مانے لگے یہ ہو گیا آپ کے سوالات اس کے بعد آپ کے پاس سرگرمی ہے سرگرمی ہے الفاظ مانے صدمہ غم یا دک وفات انتقال سر سبز شاداب ہریالی پناہ لینا دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی کا سہارا لینا توہین بیزتی زلت توہین بیزتی زلت غستاق بد زبان غستاق بد زبان لہو لہاں خون یا خون ہونا لہو لہاں خون یا خون ہونا شکوہ شکایت یا گلا شکوہ شکایت یا گلا عباو عباو عجداد باب دادا عباو عجداد باب دادا کہتے ہیں یہ تمہارا عباو عجداد کی زمین ہے اس لئے عباو عجداد باب دادا اس کے ساتھ ساتھ خالی جگہ ہے عام کا مطلب بیش اور رزن کا مطلب بیش ہے سال قام قائد کے سفر میں حضرت بیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت زید بن حل رضی اللہ تعالی بیش نامی عیسائی غلام آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیش لے آیا عدا جو گچھا لے کر آیا تھا وہ کیا تھا انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لہو لہان ہو گئے کہ ڈیش خون سے بھر گئے جوتے خون سے بھر گئے نبوت کا گیاروہ سال گیاروہ سال میں کیا ہوا تھا کہ حج کر کے جو لوگ آئے تھے چھے افراد اسلام قبول کیا تھا اس لئے یہ نبوت کا گیاروہ سال ہے یسرہ مدینہ میں اسلام کی ابتداء مدینہ میں اسلام کی ابتداء دس سال تک دن رات کی کوشش کے باوجود کافروں کی اسلامی دشمنی اور اور سے آنے والے لوگوں میں سے چھے افراد کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کی کر لی اور اپنے شہر جا کر انہوں نے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا یسر کی لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا نبوت کے گیارنے سال آس نے کیا 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 آپ کو معلوم ہے یسر کی لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا یسر کی لوگوں کی تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا نبوت کے گیاروے سال میں آپ صلی اللہ علیہ 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 کیا نبوت کے گیاروے سال آپ صلی اللہ علیہ 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 نے حج کے مکہ کے قریبی شہر یسرب مدینہ سے آنے والے لوگوں میں سے چھے افراد کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اس کے بعد صحیح غلط مندرجہ زیر جملوں میں صحیح غلط کے نشان لگائی آپ صلی اللہ علیہ 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 دی صحیح یا غلط غلط کیونکہ حج کرنے والوں کو دی تھی حج کے دنوں میں دوسرے شہروں سے لوگ مکہ آتے تھے صحیح مکہ سے نزدیک شہر حفشہ تھا غلط اب اس کے بعد نبوت کا بارمہ سال پہنی بیعت نبوت کا بارمہ سال پہنی بیعت نبوت کے بارمہ سال حج کے موقع پر یسرب مدینہ سے آنے والے لوگوں میں سے بارہ افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی بیعت اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے تیسرا چوری نہیں کریں چوری نہیں کریں چورتہ کسی پر جھوٹا ارزان نہیں لگائیں گے پانچ بکاری سے بچیں گے شٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں گے ان پر دل و جان سے عمل کریں گے یہ بیعت اپ با کے مقام پر ہوئی اس لیے اسے پہلی بیعت اپ با اکبہ کے مقام پر اب ایک مسجد بنا دی گئی ہے جسے مسجد الاشرہ کہتے ہیں مشکی کان اکبہ کے مقام پر کون سی مسجد بنائی گئی مسجد الاشرہ اکبہ کے مقام پر بنائی گئی پہلی بیعت اکبہ میں کن باتوں پر کی گئی ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے بدکاری سے بچیں گے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے نبی کریم کو جن باتوں کا حکم دیں گے ان پر دل جان سے عمل کریں گے اس کے بعد صحیح غلط کیا صحیح جواب چون کر خالی جگہ پور کریں بارویں سال یسرب کے ڈیش افراد نے بیعت کی بارویں سال یسرب کے ڈیش افراد نے بیعت کی گیارہ بارہ تیرہ بارہ افراد نے بیعت کی یسرب کے لوگ ڈیش کے موقع پر آئے تھے عید عمرہ حج حج کے موقع پر آئے تھے تمام بیعت ڈیش کے مقام پر کی گئی تھی کعبہ اکبہ یا یسرب مقام پر کی گئی تھی ایک مسجد بھی بنوائی گئی تھی جس کا نام مسجد ال اشرا رکھا گیا تھا اس کے ساتھ آج ہمارے عیادہ عزباق کیا ہم نے اس عیادہ عزباق کے بعد بیٹا اسیسمنٹ جو آپ کو جانچ دی جائے گی اس کو حل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو سمجھاؤں گی اس کو حل کرنا ہوگا جو آپ کو ڈائری دی جائے گی جانچ سمپر تین کرسیر انتخابی سوالات عام کا مطلب دیش ہے مہینے سال دن بارویں سال یسرب کے دیش افراد نے بیعت کی گیارہ بارہ تیرہ یسرب کے لوگ دیش کے موقع پر آئے تھے عید عمرہ حج تمام بیعت دیش کے مقام پر کی گئی تھی کعبہ اکبہ یا یسرب کعبہ اکبہ یسرب مہراج کا مبارک سفر نبوت کے دیش سال ہوا دس میں گیار میں یا بار میں عیسائی غلام آپ صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے پاس دیش لے کر آئے عام انگور یا انار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے لہو لہان ہو گئے کہ دیش خون سے دھر گئے جوتے کپڑے یا ٹوپی جانچ نمبر تین ہے الفاظ کے نام سدمہ غم سدمہ غم وفات انتقال وفات انتقال وفات انتقال توہین بے عزتی شکوہ گلا سر سبزو شادہ حریالی سر سبزو شادہ حریالی سر سبزو شادہ حریالی لہو رہان خون ہی خون خون ہی خون میں ہونا عواج دار باب دار یہ آپ کہے جانچ نمبر تین کے موسیقی انتقال کا ہی ایک انتظار موسیقی موسیقی یہ جانچ نمبر تین کے سوال ہے جواب موسیقی 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 سوال نمبر چار موسیقی 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 جان سمتین حل کیجئے موسیقی 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 موسیقی